بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب لڈڈ ریکارڈر تھارٹی کے اندر سیٹوں کا اعلام کر دی ہے بڑی دداد میں لوگرین کا اعلام 599 سیٹیں ڈسٹرک وائز ہیں جس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور عمر کی حد 40 سے 43 سال ہے جس کے لئے تعلیم بی اے بی اے سی اور اس کے ساتھ آئی ٹی کا ڈپلومہ 6 ماہ کا تو مزید ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ میرا چینل جو ہے لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ایڈورٹائزمیٹ نمبر 16 اور اس کا سیریل نمبر 208 پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی سروس سینٹر اوفیشیلز جس کی لنپ سلم سیل ریجی ہوئر 30,000 سے اور یہ کنٹریکٹ بیسز پہ اور تین سال کا کنٹریکٹ اس کے بعد آپ کو ریگنر کیا جائے گا یا کنٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تو یہ ڈیسٹرک وائز جوب ہے ٹوٹل جوب جو ہے وہ 599,589 ہے جو کہ بہت تداد میں تو ڈیسٹرک وائز ہے جیسا کہ ڈیسٹرک آپ دیکھیں اٹک ہے اٹک کے اندر جو ٹوٹل کوسٹ ہیں وہ اکتیس ہیں تو جس میں دو سپیشل دو منورٹی یارہ وومن اور سوڑا جو ہیں اپن میریٹ پہ بہاول نگر کے لیے چوبیس ہے توٹل دو سپیشل کے لیے ایک منورٹی کے لیے ساتھ جو ہیں وومن کوٹا اور چودہ جو ہیں وہ اپن میریٹ unlocked ہے اس کے علاوہ بہاول پر بھی چوبیس ہے تو تین جو ہیں وہ سپیشل ہے ایک منورٹی اور پانچ وومن اور پندرہ جو ہیں وہ اپن میریٹ پہ اس کے علاوہ بکھر کے اندر 20 ہے اور چکوال کے اندر تین تیس چنیوٹ کے اندر جو دو سیٹ ہیں ایک جس میں سپیشل آتا ہے اور ایک ہی اوپن میرٹ پہ ہیں دی جی کھان کے اندر جو ہے ایٹین اٹھارہ سیٹ ہیں دو سپیشل پہ ہیں زیرو مینورٹی اور دو ہی جو ہیں وہ ساتھ وومن پہ ہیں اور نو اوپن میرٹ پہ ہیں فیصلہ باد کے اندر پچاس سیٹ ہیں چار جو سپیشل کے لیے تین مینورٹی کے لیے اور چار وومن کے لیے اور اوپن میرٹ پہ انتالیس ہیں گجرہ والا کے اندر 39 ہیں اس کے علاوہ گجرات میں 22 حافظہ باد کے اندر 7 جیلم بائی قصور 15 خانے وال 10 کشاب 26 لاہور 17 لیا بائی منڈی بہاو دین 15 میاں والی 9 ملتان 16 مزفرگاڑ 6 ملکانہ ساب 13 نارو وال 7 اکارا 4 پاک پتن 1 راون پینڈی ستامن 57 سائی وال 1 سرگوڈہ 39 سرگوڈہ 39 سرگوڈہ 39 شیخ اپرہ 19 اور ویڈی جو ہے بیس ٹوٹل جو ہے یہ دیکھ لیں آپ 589 سیٹس ہیں ٹوٹل اور جس کے اندر جو ہے 56 جو ہے وہ آ جاتا ہے جی سپیشل کوڈہ اور 29 جو منورٹی ون سیونٹی فور ویمن کے لیے اور تین سو تیس جو ہیں یہ اوپن میرٹ پہ تو اس کے لیے اب اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ریکوائرمنٹ اس میں جو ہے کوالیفکیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے اور ایکسپیرینس ریکوائر ہے کوالیفکیشن ہے بی ایسی دیکوم بی سی ایس بی آئی ٹی بی بی اے سیکنڈ ویجن میں ہو کسی بھی یونیورسٹی سے اس کے لیے جو ٹائپنگ سپیڈ ہے یہ ضروری ہے یہ 30 ورڈ پار منٹ اور کمپیوٹر پہ اس کے لیے سکس مانت کا جو سارٹیفکیٹ ڈپلوما ان آئی ٹی وہ اس کے لیے چاہیے اور نوڈ نمبر ون جو ہے پریفرنس ویل بی گیون to candidate with at least one year experience of data entry and having a basic knowledge of کمپیوٹر application سیکنڈ نورٹ جو ہے ایمی سی بی سی ایس بی سی ایس عارم ای تی بی آئی تی سیکس منتھ دپلوم این آئی تی اپلکیشن اس لارک مینڈ لی یعنی کی جن کی پاس ایمی سی ای بی سی ایس عارم این ان کے لیے آئی تی که دپلوم ای جو چھ منت کا ہے وہ ضروری نہیں اس کے علاوہ سارٹیفکیٹ جو ہے آئی ٹی کا جو آپ پروائیڈ کریں گے وہ کسی ریجسٹرڈ ادارے سے ہوگا نہ کہ کسی عام ادارے سے آپ بنوالے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اب اس کے بعد جو سلیبس ہے مین جو چیز ہے ٹیسٹ کے لیے وہ سلیبس ہے تو سلیبس میں فیفٹی پرسنٹ جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہوگا ہے اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ جرنل اب جرنل ابیلٹی کے اندر کیا کیا تھا جس میں جرنل نولیج ہے پاکستان سٹڈی ہے پرانٹ افیر اسلامی سٹڈی جیوگرافی پیسیو میتمیٹکس انگلیش اوندو اور ایوریڈی سائنس ہے تو اس کے لیے ایج لیمٹ کیا ہے کیونکہ میل اور فیمل دونوں کے لیے اس کے لیے ایج لیمٹ جو ہے وہ میل کے لیے اور پانچ سال کی ریلیکسیشن ٹوٹل چالیس سال کی عمر تاک آپ جو ہیں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فی میل جو ہیں وہ تالیس سال تک فورٹی تری یئر تک جو ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانس جنڈر جو ہیں جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کی پوسٹنگ کہاں پہ ہوگی تو کنسرن ڈیسٹک یہ نہیں کہ آپ کا جو متلکہ ڈیسٹک ہے جہاں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو تائمنات کیا جائے گا اگر آپ جو ہیں ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو اب آپ سے میں ایک آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اپلائی کریں ضرور کریں بہت زیادہ سیٹس ہیں اور اس کے لیے اپلائی کرنے کے بعد اپنی تیاری پہ فوکس کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اپنے آپ پہ بروسہ رکھیں اور خدا کو یاد کریں تو اللہ حافظ